کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ جو معروف حدیث مبارکہ ہیں کہ ام الممن عائشہ رضی اللہ عنہ وہ حج کے لئے آئیں اور آپ حائزہ ہو گئی تھی اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج سے متعلق جو عبادات سے متعلق جو آپ نے سوال کیا آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم سبھی مناسق سبھی عبادتیں انجام دو غیر اللہ تطوفی بالبیت کہ بیت اللہ کے تواف کے علاوہ تم ساری عبادتوں کو انجام دو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ استلال کیا کہ تواف کے علاوہ ساری عبادتیں جب انجام دی جا سکتی ہیں تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک عبادت آ جاتی ہے اس سے امام بخاری نے استلال کیا ہے ایسی صورت میں حائزہ عورت ہو یا جنوبی مرد ہو وہ بلکل بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اپنے حافظے کی بنیاد پر اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر